میں دیپتین ہے مجھے قرآن میں کی بہت باتیں اچھی لگتی ہیں اور اس میں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام مجھے اچھا لگتا ہے دین کا سوال ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھ چکی ہے بہت سے باتیں اچھی لگتی ہیں قرآن مجید اسلام پسند کرتی ہے تو مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہنے اگر آپ پسند کرتی ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو اور اسلام پسند ہے تو بے شک آپ کو قبول کرنا چاہیے اگر پسند نہیں کرتی تو نہیں کرنا چاہیے اگر پسند کرتے قبول کرنا چاہیے تو ہی آپ عملی طور کے اوپر صحیح طور کے اوپر اسلام سے محبت کر سکتے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے نہیں سر ایسا کچھ نہیں لیکن سر آپ اگر قرآن مجید پڑ چکے ہیں اور آپ کہتے کہ قرآن مجید میں جو لکھے آپ اس کے پسند ہے تو پسند ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے سر یہ بڑا ہے لیکن سر میں آزم کیمپوس میں ادھر تین میں نے میں نے ایڈمیشن لیا ہے تو فرینڈ سرکل میں سب میرے فرینڈ سرکل ہے تو بہت سر محمدین فرینڈ سے میرے تو ایسا کچھ نہیں پہلے تو نہیں تھی لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ادھر آنے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد سر اچھا لگا اور بہت کچھ لائف میں سر کچھ بہت سیکھ ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے قرآن مجھے آپ اگر آپ کی بہت سے فرینڈ مسلمان ہے صحیح لفظ مسلمان ہے محمدین صحیح لفظ نہیں ہے مسلمان صحیح لفظ ہے سوری سر اگر آپ ایتم کیمپس میں آ چکے ہیں ایڈمیشن لے چکے ہیں آپ کے بہت سے سہلیاں اگر مسلمان ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو مسلمان میں چیز اچھے ہے تو اسلام میں کوئی بھی زبرجستی نہیں ہے اسلام میں کوئی بھی کسی کو مسلمان جبرجستی بنا ہی نہیں سکتا یہ حرام ہے لائق رہفت دین دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو اعظم کیمپس کے باہر نہیں نکالیں گا جناب پی اے نامدار صاحب بھی ادھر ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اعظم کیمپس کے باہر نکالیں گے اور اس کیمپس میں ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلمان بھی پڑھ رہے لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مذہب صحیح مذہب ہے اور آپ اپنے پرانے کتاب پڑھتے ہیں ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آخری اوتار جو آنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے آخری رسول کے حدیث میں موجود ہے تو آپ اگر اپنے پرانے کتاب وید پر عمل کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے اگر آپ کو وقت چاہیے وقت لیجئے ایک دن لیجئے دو دن لیجئے وہ بھائی کو دو دن چاہیے دو میں نہ لیجئے بڑھ جب آپ کو اتمنان ہو جائیں گا کہ یہ مذہب صحیح ہے یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا تو یہ اصلی طور پر لوگ کو بتا چلیں گا کہ آپ اس کتاب اور دین سے محبت کرتے ہیں ہم نے آنسا دو کوشتے ہیں